جلد کے لئے زیادہ پرت ہے جو کہ آپ کے اندرونی جسمانی ساخت کو محولیاتی الودگی اور بیکٹیریا سے محفوظ رکھتی ہے جلد کی ساخت جگرافی محول و وقوع اور اس مقصود جگہ کی آب و ہوا پر منصر ہے لوگوں کی جلد کے مسائل کے بارے میں جلد کی مختلف اقسام ہیں زیادہ تر خواتین کو جلد کی پریشانی ہوتی ہے اور وہ ترہ ترہ کی خوصورتی سے متعلق مصنوعات استعمال کرتی ہیں جو ان کی جلد کو اور بھی خراب کر سکتی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جلد کی پریشانیوں والی خواتین اپنی خوصورتی کی خوصورتی کسی ڈاکٹر سے مشورن نہ کر کے اور جلد کی قسم کو جانے بغیر جلد کی دیکھ بال کرنے والی مختلف مصنوعات استعمال کر کے اپنی جلد کے ساتھ تجربات کرتی ہیں زیادہ تر خواتین کو اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مختلف موسموں میں ان کی جلد روگنی اور خوشک رہتی ہے کچھ کو ایک مقصود عمر میں یہ مسائل ہوتے ہیں جن کے لئے وہ مختلف طریقے استعمال کرتی ہیں بعض طریقے ان کی جلد کو جلد قبول نہیں کرتے روگنی جلد والی خواتین کا میکپ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے چکنی جلد مٹی اور دور بہت جلد پڑتی ہے اس سے مزدود چھیت ہو جاتے ہیں جو کہ محاصو اور جلد کے دیگر پریشانیوں جیسے بلیک ہیڈ اور سیاہ ہلکوں کا سبب بنتے ہیں یہاں ہم روگنی جلد کے لئے اہم نقاط بتاتے جا رہے ہیں جو روگنی جلد کے لئے مفید ہے اپنی روگنی جلد سے جھٹکارہ حاصل کرنے کا بہترین اور بنیادی طریقہ اپنے چہرے کو دن میں تین بار صاف کرنا ہے صفائی جلد کو محاصو سے بچاتی ہے اپنے چہرے کو سابن سے دوئیں سابن جلد کو خوش کر کے قدرسی تیل کو بھی کم کر دے گا کم سے کم دو دن کے بعد سکرب کا استعمال کریں کیونکہ سکربنی سے آپ کے چہرے کا تیل کم ہو جاتا ہے اپنے چہرے پر ہفتہ وال ماسک لگائیں اس سے آپ کو اپنے چہرے کا تیل ختم کرنے اور صحت مند بنانے میں مدد مل سکتی ہے قلودہ محو سے جلد کو بچائیں قدرتی گریلو خوصورتی کے نقاط آپ کی جلد کو تیل سے پاک بنانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں ایک سیف کو ٹکڑوں میں کال دیں اس میں کچھ شہد ملا لیں اور اپنے چہرے پر لگائیں بیس منت باب نیم کرم پانے کی مدد سے نکال دیں یہ جلد کو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا کو ہٹاتا ہے وٹامن سی آپ کی جلد کو گندگی سے پاک بنانے میں مدد کر سکتا ہے پھلوں سے وٹامن سی مل سکتا ہے ہر روز پھل کھائیں کیونکہ قدرتی علاج جسم کے مسائل ہائل کر سکتا ہے اپنا سکرین اپنے ہاں ساتھ لگائیں کیونکہ سورج کی کرنے آپ کی جلد کو نقصان پہنچا سکتی ہیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ٹیشو پیپر لیں اور اسے اپنے چہرے پر آہستہ آہستہ رگیں اگر ٹیشو پیپر جلہ ہے اور اس پر گندگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جلد روگنی ہے بادام کے تیل میں چند کترے لیمو کے ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں اور آپ کو اچھے نتائج ملیں گے انشاءاللہ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ